سرقار کی آمد سرقار کی آمد آقا کی آمد آقا کی آمد مختار کی آمد مختار کی آمد پر نور کی آمد دشنعید ملاد النبی دشنعید ملاد النبی ہر طرف نور جو فیلا ہو ربی الابل ہے ہر طرف نور جو فیلا ربی الابل ہر طرف نور جو فیلا ربی الابل تیری آمد کا یہ صدقہ ہے ربی الابل تیری آمد کا یہ صدقہ ہے ربیو لبل اس کی تقدیر تو روشن ہے ستاروں کی طرح جس نے تیبا میں گزارا ہے ربیو لبل جس نے تیبا میں گزارا ہے ربیو لبل باقے جنت کی ہواوں میں کھلی ہے خوشبو باقے جنت کی ہواوں میں کھلی ہے خوشبو ایسا لگتا ہے کہ آیا ہے ربیو لبل ہم پہ لازم ہے کہ ہم اس کو غریمت جانے ہم نے قسمت سے جو پایا ہے ربیو لبل ہم نے قسمت سے جو پایا ہے ربیو لبل ہم پہ لازم ہے کہ ہم اس کو غریمت جانے ہم نے قسمت سے جو پایا ہے ربیو لبل نام لیتا ہوں تو سانسے بھی مہک جاتی ہے نام لیتا ہوں تو سانسے بھی مہک جاتی ہے اس قدر دل میں سمایا ہے ربیو لبل اس قدر دل میں سمایا ہے ربیو لبل سال میں اور بھی ہیں گیارہ مہینے لیکن سال میں اور بھی ہیں گیارہ مہینے لیکن سب سے آلہ تیرا رتبہ ہے ربیو لبل اس کا ٹھکانہ تو جہنم ہی ہوگا جس نے کم تر تجھ کو جانا ہے ربیو لبل قلب میں جذبہ ایمان کہاں سے آتا آتے نہ آپ تو قرآن کہاں سے آتا ہے خدا ایک یہ اعلان کہاں سے آتا ہے خدا ایک یہ اعلان کہاں سے آتا یعنی بھت خانوں میں توفان کہاں سے آتا قلب میں جذبہ ایمان کہاں سے آتا آتے نہ آپ تو قرآن کہاں سے آتا ہے خدا ایک یہ اعلان کہاں سے آتا یعنی بھت خانوں میں توفان کہاں سے آتا جس پہ قربان میری جان ربیو لبل جس پہ قربان میری جان ربیو لبل اگر تو نہ آتا تو یہ رمضان کہاں سے آتا اور خاجائی ہند کا احسان ہے ہم پر یارو ورنہ بھارت میں مسلمان کہاں سے آتا قنزل ایمان جو نہ ہوتا ہمارے گھر میں قلز الایمان جو نہ ہوتا ہمارے گھر میں آلہ حضرت تیرا فیضان کہاں سے آتا آلہ حضرت تیرا فیضان کہاں سے آتا آلہ حضرت تیرا فیضان کہاں سے آتا اب لیچی پہت نیزی کے ساتھ میں میں ہندوستان کے اسی مدبر خطیب کی بارگاہ میں عریضہ ایک خطابت پیش کرتا ہوں شہرت نے جس کے قدموں کو چونا ہے عصت اور مقبولیت جس کے غوٹوں پر گلاب کی طرح کھلتی نظر آتی ہے ممبئی علم و حکم محسن جود و کرم صاحب مراتب قطیرہ حضرت علامہ مفتی سیدی سرکار سید مقیم و رحمان صاحب قبلہ کی بارگاہ میں کہ حضرت مائک پر تشریف لائیں اپنے بہترین خطاب سے ہم سب سامائین کے قلوب و منبر و مجلہ فرمائیں حضرت کے آنے سے پہلے آپ زوردار نعرہ لگائیں نعرہ تکبیر یاد رکھئے حضرت کی تقریر بہت اچھی تقریر ہوتی ہے میں آپ کو ایک مشبرہ دیتا ہوں دس منٹ تقریر صرف میرے کہنے سے آپ سنیے گا سید صاحب قبلہ کی دس منٹ اور دس منٹ سننے کے بعد میں اگر آپ کو پسند نہ آئے تو آپ اپنی جگہ سے اٹھئے گا اور اٹھ کر کے اس ٹیس کے پاس آئیے گا چکے سے آ کر کے میرے کان میں کہیے گا کہ حضرت مزہ نہیں آ رہا ہے حضرت مزہ نہیں آ رہا ہے تو میں اس کا ہاتھ پکڑ کے اس کے گھر تک پوچھا کر کیا ہوں گا اور ہو سکے گا تو پستر لگا کے بھی آؤں گا اور وہ کہے گا تو اس کی ہوا بھی کر کے آؤں گا صرف دس منٹ سن کر کے آپ بتائیے گا کیونکہ جب آپ لوگ پیچھ میں سے اٹھ کے جاتے ہونا تو میں سچ بتا رہا ہوں کہ ایسا لگتا ہے جیسا آپ پیٹ پہ اتھا مار گزا رہے ہیں کہنا آپ انعام چاہیں بلکل نہ دیں آپ بلکل سید صاحب قبلہ کی تقریر دل جمعی کے ساتھ میں آپ سنیے گا اب آگے سے لے کے پیچھے تک دائیں سے بائیں تک سید صاحب قبلہ کا استقبالیاں نعرہ لگائیں محبت سے نعرے کا جواب دیں نعرے تکبیر نعرے صالح نعرے غوثیہ مسلکِ آلہ حضرت فیضانِ آلہ حضرت فیضانِ سرکارِ مدینہ سرکار کی آمت سرکار کی آمت آقا کی آمت مختار کی آمت پر نور کی آمت پیارے کی آمت سچے کی آمت اچھے کی آمت نعرے تکبیر حضرتِ اللہ مختی سید مقیم الرحمان صاحب قبلہ نعرے تکبیر نعرے رسالت دل نے آباز دی صاحب پہ سفینہ آیا مصطفیٰ آئے تو انسان کو جی نہ آیا دیکھ کر مختی دیکھ کر مختی سید مقیم الرحمان کو جہاں کہتا ہے کہ آلہ حضرت کی انگوٹھی کا نگی نہ آیا